اسلام علیکم میوٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں سیف اور ٹک ٹاک ہوں گے گائز اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کٹنگ اور سٹیچنگ پارٹ اس پیاری سی گاؤن کی جو کہ ہاف وائٹ کلر میں ہے تو اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے گائز توڑے دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپروٹ کیا تھا جس میں میں نے نیالی 5 ڈیزائنز آپ سے شیئر کیے تھے فینسی این ایلیگنٹ گاؤنز ڈیزائنز 2020 جو کہ ایت سپیشیل یا کسی بھی پارٹی ویر سپیشیل گاؤنز تھے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر اگر آپ آئی بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی یا پھر ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک دی دوں گی آپ اسے ضرور چیک کریں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پارٹ 1 ویڈیو ہے اور اس کا پارٹ 2 بہت جلد میں اپروٹ کروں گی جس میں اور تھوڑے ڈیزائنز نیالی 6-7 ڈیزائنز میں آپ سے شیئر کروں گی تو گائز آپ کومنٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو آپ ضرور اس کو اپنے فرنس فیملی اور کونٹیکٹس کو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں اور آپ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوڈیفکیشن مل پائے جیسے ہی میں اپنا نیا ویڈیو اپلوٹ کروں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ تین ٹائپ کا فیبرک میں استعمال کروں گی پورے تین 3 میٹرز کے فیبرک ہے یہ یہاں فائٹ کلر کی لیز فیبرک جو کی اوپر والا گاؤن بنائیں گے اور پھر نیوی بلیو کلر میں یہ بھی تین میٹر کا فیبرک اور انر کے لیے بھی تین میٹر کا کرے فیبرک استعمال کر رہے ہوں گائز سب سے پہلے آپ انر فیبرک کو ہائٹ وائز فول کریں یہ آگے اور پیچھے کے لیے دو سائٹز ہے اب ہم اس کو سینٹر فول دے دیں گے اس کو سینٹر فول دیں اب ہم میجیمنٹ کریں گے تو شولڈر والا میجیمنٹ آپ کا جتنا بھی شولڈر ہے اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں اور پلس ہاف انچ جو ہے سیم الیونس رکھیں تو یہاں پہ تٹین ہے اس کا آدھا سکس اینڈ ہاف پلس ہاف انچ سیم الیونس ٹوٹل سیون انچ پہ مارک کریں اور اس پوائنٹ پہ ہاف انچ ڈاؤنورز آپ مارک کریں نیکسٹ ہمارا میجیمنٹ ہے آرم ہول کا تو آرم ہول کا میجیمنٹ میرا سیون انچ ہے تو آپ کا جتنا بھی ہے آپ اسے مارک کریں تو آپ کو اگر یہ سٹریٹ آنا ہے تو آپ کے کنوینینس کے لیے شولڈر جتنا بھی ہے نیچے بھی آپ اتنا ہی مارک کریں تو سیون انچ میں نیچے بھی ایک پوائنٹ لگا لوں گی ہماری ہیلپ کے لیے تو اسی سٹریٹ پوائنٹ پہ ہم سیون انچ مارک کریں گے تو یہ پوائنٹ جو ہوگا چیسٹ لائن ہوگا نیکسٹ ہمارا چیسٹ بروڈنس تو یہاں پہ نائنٹین انچ چیسٹ بریت ہے اس کا ہاف کریں گے تو نائن اینڈ ہاف انچ تو نائن اینڈ ہاف انچ پہ مارک کریں اور سیم الیونس رکھیں تو ان پورے پوائنٹس کو جوائنٹ کر لیں گائز نیکسٹ ہوگا ویسٹ ہائٹ تو ویسٹ ہائٹ میں یہاں پہ 14.5 انچ لے رہی ہوں تو آپ 15 15.5 آپ کے ہائٹ کے حساب سے لے لیں تو یہ ہماری چیسٹ لائن ہوگی اس کا چیسٹ بریت ہم 17 انچ سوری یہ ویسٹ لائن ہوگی تو اس کا ویسٹ بریت ہم 17.5 لیں گے 17.5 کا آدھا 8.3.4 پہ مارک کریں اور اسی طرح 1.5 انچ سیم الیونس رکھیں گائز نیکسٹ میں آم ہول کرف بنانا سکھاؤں گی اس سے پہلے ان پوائنٹس کو جوائنٹ کر لیں آپ میرے چینلز پہ بہت سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بیسک طرح سے ہی کٹنگ اور سٹیچنگ بتائی ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گائز آم ہول بنانے کے لئے آم ہول جو لیندھ ہے اس لیندھ کو ڈیوائٹ کریں تو اس طرح فول کریں گے تو آپ کو سینٹر پوائنٹ مل جائے گا 3.5 انچ پہ سینٹر مارکنگ دے تو اس پوائنٹ سے آپ کرو بنائیں فرس پوائنٹ تک جوائنٹ کریں تو یہ ہمارا آرم ہول ہے نیکسٹ ہم مارکنگ لگا دیں گے فرنٹ آرم ہول کی جو کہ ڈیپ آرم ہول ہے فرنٹ آرم ہول بنانے کے لئے انتھ پوائنٹ سے آدھا انچ آندر کی طرف اور اوپر کے پوائنٹ سے کروز اس طرح جوائنٹ کریں سکیل سے اب یہاں سے کرو بنائیں تو یہ ہمارا دیپ آرم ہول ہے نیکسٹ ہم بوٹم کی کٹنگ لگائیں گے تو یہاں پہ اے لائن کٹنگ ہوگی بوٹم کی گائز اگر آپ کو کوئی بھی اے لائن گاؤنز کٹنگ کرنا ہے تو اسی طرح آپ کٹ کریں گے ویسٹ سے بوٹم تک آپ اپنا ٹیپ رکھیں اس کو جتنا برد بوٹم تک ہے وہاں تک ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو پتا چلے اگر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں اور میرے اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی فرنس اور کونٹیکٹس کو شیئر کریں تاکہ وہ آپ اس کمینگ سیزن میں اس کی ہلپ لے کے گاؤن بنا سکیں گائز یہاں پہ بوٹم پہ آپ کو مارکنگ دینے ہیں میں نے 2.5 inch اوپر کی طرف مارک کر رہی ہوں شیپ دینے کے لئے تو بوٹم شیپ دینے کے لئے آپ یہاں پہ 2.5 inch کے مارکنگ لگا دیں اور کرف شیپ دے دیں اب اس کو ہم کٹیں گے نیکسٹ سٹپ ہوگا ٹاپ فیبرک کو کٹنا لیکن گائز یہاں پہ کٹنے کے لئے میں ڈیپ آرم ہول نہیں کٹوں گی ایون نیک لائن کا میجیمنٹ بھی نہیں ڈالوں گی وہ ٹاپ فیبرک جب ہم سٹچ کریں گے تو اسی وقت آرم ہول اور نیک کی کٹنگ ہوگی نہیں تو آنیکوال ہو جاتا ہے تو مجھے شوڑر سلوپ مارک کرنا ہے تو اس کے لئے نیک بریت میں 2.5 inch مارک کروں گی تو اس نیک بریت سے ہم شوڑر سلوپ مارک کریں گے تو اب ہم اس کو کاٹیں گے اس کے بعد ٹاپ فیبرک پہ اس کو رکھے مارکنگ دیں گے جیسے ہم لوگ نے انر فولد کیا تھا اسی طرح آپ کو ٹاپ فیبرک فولد کرنا ہوگا ہائٹ وائس اور سینٹر فولڈنگ دینے ہوگی اور سینٹر کی طرف آپ کو 3.4 inch سی مل ایونس رکھنا ہے یہ پرنسس سکٹ جب ہم کریں گے تو وہاں پہ یہ سیم ہمیں کام آئے گا اور انر کو اس کے اوپر رکھے آپ کاٹ دیں یہاں پر آپ ویسٹ لائن سے اے لائن کی کٹنگ کرنے ہوگی لیکن میں یہاں پر ہیپ تک اس کو سیم میجرمنٹ رکھوں گی اس کے بعد اس کو اے لائن اے لائن مطلب آپ ٹیپ سے سیدھا نیچے کی طرف جتنا براؤڈ آتا ہے آپ مارکنگ دیکھیں کار دیا اور بوٹم کی طرف آپ اسے شیپ دے تو یہاں ہمارا اوپر کا پیس کٹ گیا ہے نیکسٹ میں نیک مارکنگ بتاؤں گی تو یوجرلی میں سکس سکس اینچ پہنتی ہوں اس کو فول کریں گے تو تری انچ آئے گا آپ کو مائنس ہاف انچ لینا ہوگا تو 2.5 انچ پہ نیک بری آپ مارک کریں اور بیک نیک ہائیڈ 3 انچ مارک کریں فرنٹ نیک ہائیڈ سکس انچ مارک کریں اور گولائی دیں نیکسٹ میں آپ کو پرنس سکر بتاؤں گی شولڈر پہ شولڈر کا میجرمنٹ لینا ہوگا شولڈر پوائنٹ سی نیک نیچے تک vertically نیچے تک لیں تاکہ center پہ equal distance form ہو جائے یہاں پہ میجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ اسی طرح سیدھا رکھے مارک دے دیں اور اسے کاٹ دیں نیک ہم back neck کی cutting کریں اور back neck کا panel کو separate کریں اور front neck کی cutting کریں اور armhole تو ہم لوگ نے already cut کیا ہوا ہے لیکن deep armhole میں نے کہا ہے کہ آپ inner کے ساتھ جب ہم attach کریں گے اس وقت اس نیکسٹ ہوگا پینل کی cutting تو اس فیبرک کو میں نے 3 میٹر لیا ہے آپ کو height wise فول کرنا ہے جس ہم نے دوسرے فیبرک فول کیے تھے نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سینٹر فول دینا ہے آپ جب اس کو سینٹر فول دیں گے تو یہ totally 4 pieces فارم ہو جائیں ہوں گے یہ 4 pieces جو ہوں گے 4 panels کے لئے ہے جو کہ front 2 slits ہے back 2 slits ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ center fold کیا ہوا ہے اس کو cutting کرنے سے پہلے اور ایک center fold دیں اب ہم اس کی marking لگائیں گے تو اوپر اڑا تیرچہ ہے نیچے کی طرف تو میں اس کو straight line لگا دوں گے اوپر کی طرف جو کہ horizontal line ہے پھر اس کی broadness میں نے mark کی ہے 6 inches اور نیچے کی طرف 21 and half inch پہ mark کیا ہے تو یہاں پر 6 inch mark کر کے آپ straight line سے fix کریں 21 and half inch تک straight لیں گے اس کے بعد A line cutting ہوگی A line مطلب جتنا بھی broad نیچے کی طرف ھائے گا آپ اپنا tape رکھ اس کو mark کریں اور نیچے shape آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یا پھر stitch ہونے کے پات بھی shape ریپ دے کٹ سکتے ہیں پھر آپ اس کو کٹ دینا ہے تو آپ height ایک بار check کریں تو یہ میں نے کٹ دی ہے یہ total 4 کٹ لیا ہے جو ہم یہاں پہ slits پہ attach کریں گے تو میں آپ کو slits پہ کیسے fix کرتے آپ کو بتاؤ تو یہاں پہ ہم نے front 3 panels کو کٹ کیا ہے اب میں چار کلیوں میں سے چار پینل سکتے ہیں چار پینل میں سے میں ایک پینل دے رہی ہوں ایک کلی دے رہی ہوں اس کو attach کریں گے اس طرح سے center پہ right sides together تو یہاں پہ half inch پہ mark کریں آپ جتنا seam elements چوڑھا ہے اس حساب سے اگر آپ 1 inch چھوڑھا ہے تو آپ half inch اگر 3 fourth inch چھوڑھا ہے تو پاؤ inch سے زیادہ آپ stitch کر سکتے ہیں تو اس طرح سے نیچے تک joint کریں لیکن دیکھیں کہ آپ کا fabric ایسا ہے تو یہاں پہ اگر stretch ہے تو آپ stretch نہ کریں برابر سے stitch ہو کیا آئے گا اگر آپ kinchیں گے تو یہ plits form ہو جائیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ بھی آپ right sides رکھ کے joint کریں تو یہ ایک panel joint ہو گیا ہے آپ دوسری سائیڈ میں بھی آپ کو joint کر رہا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ کس طرح سے stitch کر نا بتاؤں مارکنگ دیں جتنا آئے گا کیونکہ اوپر تو 20 sorry 12 inch ہم نے رکھا تھا نیچے آپ 89 half 14 بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ برابر سے divide کر کے center marking دے دیں آپ اس کو اس طرح سے fold دیں اور pin کی مدد سے fix کریں تو pin سے fix کرنے کے بعد folding دیں اور پھر pin سے برابر سے fix کریں guys میرے چینل میں آپ بہت سارے ویڈیوز ملیں گے آپ description میں چیک کریں یا پھر اوپر آئی button پہ یا آخر تک آپ جب پہنچ جائیں گے تو end screen پہ 3 ویڈیوز آپ دیکھیں گی آپ اسے click کریں اور چیک کریں تو آپ پتہ ہے کہ lockdown چل رہا ہے اور گھر میں بچے ہیں تو ویڈیوز نکالنے کے لیے بہت بہت problem face ہو رہی ہے تو یہاں وہاں سے بچوں کے ہاتھ دکھائی دے رہے آپ کو guys تو اسی طرح pin لگائیں اور neck کی طرف arm hole اور shoulder کی طرف بھی stitch لگائیں اور اس کو برابر سے fix کریں next ہم سوئی اور needle اور thread لیں گے اور 5-5 inch پہ آپ دونوں جو white panels ہے اس کو fix کریں گے یا پھر جیسے کہ pink جو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے pink جو frock میں نے بیٹی کے لیے stitch کر رہا تھا تو وہاں پہ buttons یا پھر آپ balls stone کی جو balls ہوتے ہیں اس کو درمیان میں سے fix کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس lockdown کی وجہ سے میں اس کا جو matching جو color جو ہے contrast color کا balls یا پھر کوئی بھی buttons arrange نہیں کر پائی ہوں اس لئے اس کو میں اس طرح fix کر لوں گی کوئی بھی stones وارے buttons یہاں پہ لگاؤں گی اگر آپ کو balls لگانا ہے جیسے میری بیٹی کے pink frock پہ ہے تو آپ join نہ کریں balls سے درمیان میں رکھ کے joint کر لیں تو یہاں پہ نیچے blue color کا fabric ہے تو آپ white یا multi colored balls لے سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی دوسرا color جو کہ اسے match کریں اسی طرح لے سکتے ہیں تو میں نیچے 55 inch پر mark کر کے اس طرح سے joint کر رہی ہوں دونوں panels کو آپ 21 inch تک کافی ہے آپ کے hip تک آپ joint کر لیں guys یہاں تک 7000 subscribers تک پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں کی help سے الحمدلللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے جلد ہی 10,000 subscribers تک پہنچ دیں گے اس کے لئے صرف آپ کو ایک کرنا ہے کہ میرے ویڈیوز کو آپ اپنے فیملی فرنس کونٹیک جو کہ سٹیچنگ کرتے ہیں جن کو سٹیچنگ میں انٹرسٹ ہے ان کو شیئر کریں اور نیچے ضرور کومنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اور لائک ضرور کریں اس طرح رائٹ سائیڈ میں بیک سائیڈ سٹیچ ہونے کے بعد ہمیں باقی پورے پینل پہ جو کے سوری سلیڈ جو ہم لوگ نے فارم کی ہے لیفٹ اور باقی دونوں بیک سائیڈ پہ پینل کو جو کرنا ہے بلو کلر کی جو پینل ہم لوگ نے cut کی ہے اس طرح سے جو کرنا ہے تو بیک سائیڈ میں میں پہلے ہی دونوں طرف لگا دیئے ہیں اور جیسے میں نے دکھا یا ہے اس طرح آپ اس جو ائن کریں اب اس ٹاپ فیبرک تک cut نہیں کیا ہے اس کو pin سے fix کر لیں گے لائن پہ رکھے اور پھر arm hole سے shoulder shoulder سے neck line پھر arm hole پہ stitch لگا کے neck line کو cut کریں گے next ہمیں neck piece ready کرنا ہے neck piece ready کرنے کے لیے canvass کا broadness جو لینا ہے neck breadth سے 4 inch extra اور neck height سے 2 inch extra اور canvass کو کپڑے پہ attach کرنا ہے تو میں fabric side کو EF اور canvas side کو C لکھوں گی تو آپ fabric side کو front garment piece کا جو right side ہے اس کو turn کر کے اس طرف رکھنا ہے مطلب fabric side اور right side front garment piece کا right side آپ fix کر کے رکھنا ہے together تو پہلے ہم اس neck piece کو fold کر کے center اس کا mark کریں اور اپنا front garment پہ اس طرح turn کر اس neck piece پہ رکھیں گے پھر pin کے مدد سے آپ fix کریں fix کرنے سے پہلے آپ ایک neck line اس کو draw کریں یہ میرا طریقہ ہے آپ الگ طریقے سے neck line بنا سکتے ہیں تو میں یہ کرتی ہوں کہ چوک یا pen کے مدد سے neck line کو draw کر لیتی ہوں پھر اس کو ہٹا کے side میں جتنا بھی neck piece آپ کو چھوڑ نا ہے 1 inch 1 and half inch کیونکہ پھر side میں hem کرنا ہوتا half دوں گی اور پوری side 134 marking دوں گی گائز میرے اور ایک چینل پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں میں neck line with cross trip اور اس سیم طریقے کا neck line بتایا ہے description box میں اس کے link دوں گی آپ چیک کریں اگر آپ basic learner ہے تو آپ ان videos کو چیک کر کے neck line بنائیں آپ ات ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو subscribe کریں اور notification کا bell icon بھی click کریں اور اس share بھی کریں آپ اس کو کاٹ دیں گے اور hem دیں گے hem دینے کے لیے میں ٹوڑا سا noches لگاتی ہوں تاکہ hemming کے لیے ہمیں help ہو اس طرح نوچ لگا کے آپ fold کر hem کریں اور folding آپ کو canvas side پہ کرنا ہے hem ہونے کے بعد جیسے میں نے کہا ہے اس طرح آپ neck piece کو رکھیں اور pin کی مدد سے آپ اس کو fix کر لیں stitch کر نے سے پہلے تو آپ neck line برابر سے knit آئے گا آپ stitch کرنے کے بعد بھی اسے center والے جو extra حصہ ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں یا without stitching بھی کاٹ کی stitch کر سکتے ہیں لیکن بیٹھر ہے کہ اپنا neckline برابر perfect آجائے گا guys یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو اس کو میں فاسٹ فوروڈ کر کے بتاتی ہوں آپ کو مدد سے fix کر لیں اور half inch پہ stitch کر لیں پھر آپ کو یہ کر ہے جو center پہ extra part ہے اس کو کاٹ دینا ہے پھر notches لگوا دینا ہے اور ulti side پہ fold کر لینا ہے اور اس طرح back side بھی neckline stitch کر لیں تو guys ویڈیو بہت لمبی ہوتی جاری ہے جو سلیوز میکنگ کی جو ویڈیو ہے میں جلدی upload کروں گی within two days انشاءاللہ جو کہ picture میں سکرین پہ دوں گی اس سیم ٹائپ کی سلیوز میں آپ بنانا سکھاؤ گی یہاں پہ میں نے اس ویڈیو میں neckline بنانا سکھایا ہے انشاءاللہ shoulders join کرنا بھی سکھاؤں گی تو front neckline form ہونے کے بعد اسی طرح back neckline بھی form کر لیں پھر دونوں shoulders کو right sides رکھے آپ half inch پہ stitch کریں تو کس طرح stitch کرنا ہے میں بتاؤں گی shoulders کو right sides together رکھے آپ جو neck piece ہے back side neck piece آپ کو front کی طرف اس طرح سے fold کر pin سے fix کر آدھے inch کے نیچے stitch کرنا ہے اس طرح دوسرے side پر بھی آپ کو اس طرح pin سے fix کر کے stitch کریں تو guys یہاں تک آپ نے میرے اس ویڈیو کو دیکھا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آگیا ہے تو like ضرور کریں اور اپنے friends at least آپ میرے 5 contacts کو شیئر کریں اس ویڈیو کو اور نیچے کومنٹ ضرور کریں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور بہت جل fancy gown to 2020 کے اور میرے ڈیزائن کا ویڈیو بھی میں اپروب کروں گی نیکسٹ ویڈیو کے بار انشاءاللہ